ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دبائیں ایک بار کیل راہور بڑی پاری کھیلنے کی چکر میں زیادہ بڑی پاری نئی کھیل پائے اور اس بار وہ جلدی آؤٹ ہو گئے دوستو آپ صاحبی کو بتاتے اس مقابلے میں کیل راہور اکیس گیدو کا سامنا کرتے ہوئے اکیس رن راہور ہولڈر کی گین پر آؤٹ ہو گئے ایسے میں ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز مہینگ اگر وال بھی ایک اور بار بڑی پاری کھیلنے میں فلوپ ہو گئے دوستو اس مقابلے میں انہوں نے پانچ رنوں کی پاری کھیلنے صرف اچھے کے نو میں بھی بیولڈر کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے دونوں ہی سلامی بلے بازوں کے آؤٹ ہونے کے بعد گیل بھی کافی پریشر میں آ چکے تھے اور راشد خان کی گین پر الپی ڈیوی آؤٹ ہو گئے چودہ رن منا کر تو ان کے بعد ایڈن مارکرم سے امید تھی کہ وہ ایک بڑی پاری کھیلیں گے لیکن ان کے بعد پوراً بھی آٹ رن منا کر آؤٹ ہو گئے دوستو آپ سبھی کو بتاتے ایک موڈ پر ایسا لگ رہا تھا کہ مارکرم سیٹ ہو چکے ہیں لیکن انتی موروں میں عبدال سامت کی گین پر منیش پانڈے کو کیچ دیپٹ ہے رن مارکرم اور ستائیس رن منا کر 32 گنوں پر سامنا کرتے وہ بھی آؤٹ ہو گئے ان کے بعد دیپو کورا بھی تیرہ رن منا کر آؤٹ ہو گئے تو انتی مہرمن پیت برہار نے اٹرہ رنگ کی باری کھیلی اور نیتن ایلیس نے بارا ایسے کرکا سندر آباد کی ٹیم نے ماتر 165 رن پر سمیٹ کر رکھ دیا پوری کنگز 11 پنجاب کی ٹیم کو جیہاں دوستو ماتر 127 رن پر پنجاب کنگز کو روپ دیا سندر آباد نے سات وگٹ کے لقصان پر دوستو سندر آباد کی شروعات خراب رہی جہاں ڈیویڈ وارلر اس مقابلے میں ماتر دورن بنا کر محمد شامی کی گین پر راہل کو اپنا گیج دے پیٹے تو ان کے بعد سندر آباد کے کپتان کین ویلیم سن بھی ماتر ایک رن بنا کر شامی کی گین پر کلین بولڈ ہو کر رہے گا جیہاں دوستو اس گین کو پڑھ نہیں پائے ویلیم سن اور کلین بولڈ ہو کر رہے گا ایسے میں ان کے بعد دوستو آپ سبی کو بتا دیں وردیمان صاحبی 31 رنوں کی پاری کھیلے کر رنٹ میں آؤٹ ہو گیا تو منیش پانڈے 13 رن ملا کر آؤٹ ہو گیا ایسے کر کر شامی نے تین بڑے ویکٹن نکال دیا تھے اپنی توفانی گیند بازی سے دوستو آپ سبی کو بتا دیں آخری موڈ پر آ گیا تھا یہ مقابلہ کیونکہ ویکٹن کافی زیادہ جا رہی تھی لیکن ایک طرف سے بلے بازی توفانی کر رہے تھے اور کوئی نہیں جیسن ہولڈر جیہاں دوستو اس مقابلے میں جیسن ہولڈر کافی نیچے آئے بلے بازی کرنے کے لیے لیکن ان کی بلے بازی میں دم دکھا کیونکہ دوستو آپ سبی کو بتا دیں ایک موڈ پر ایسا لگ رہا تھا کہ سندر آباد یہ مقابلہ جیت جائے گی کیونکہ دوستو آپ سبی کو بتا دیں چھ گیندوں پر سولہ رنوں کی درکار تھی ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دیں پانچ کی گیند پر ہولڈر نے کارارا چھکا بھی لگایا تھا لیکن اس کے بعد سے گرینڈ ایلیٹ نے کافی بہترین گیند بازی کی اور یہاں سے پوری طرف سے واپسی کی کنگز ایلیون پنجاب کی ٹیم نے اور تین گئے دو پر دس رن نہیں لگا پائی سندر آباد کے ٹیم اور یہ مقابلہ شاندار طریقہ سے پنجاب کینگز نے ایک ٹیم نے جیتا جی ہاں دوستو شاندار طریقہ سے پنجاب کینگز نے ایک مقابلہ جیتا ایسے میں کینگز ایلیون پنجاب بناب سندر آباد کا ہے مقابلہ کینگز ایلیون پنجاب نے جیت لیا ہے پانچ رنوں سے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونزی ٹیم اس سال آئی پیل جیت پائے گی اس کا جو میک آن میک باہر ضرور بتاتے ہو جائے آئی پیل دوہزار اکیس کا ایک اور طوفانی مقابلہ دوستو یہ مقابلہ زیادہ کچھ رومان چک نہیں رہا کیونکہ دوستو آپ سبی کو بتاتے اس جس سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے وہاں تاب مان لگ بگ 36 ڈگری سے بھی زیادہ ہے گیند بازی اور بلے بازی کرنا دونوں ہی مشکل ہے شیک زائد کے سٹیڈیم میں ایسے میں دوستو سبی کو بتاتے اس مقابلے بلے بازی کرنا ہے ادھری دیلی کیپیٹلز کی ٹیم ایسے میں دیلی کیپیٹلز کی اگر ہم شروعات کی بات کریں رہی جائن کے پاس گبر شکر تو انزادہ بڑی پاری نہیں کھیل پائے وہ آرنج کیپ کے ہولڈر تھے لیکن اس مقابلے میں ماترہ آٹرن منا کر اپنی وکیٹ گاہا بیٹھے تیاغی کی گیند پر بولڈ ہو گئے تو ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز پرتفی سو بھی اس مقابلے بڑی پاری نہیں کھیل پائے ماترہ دسرن منا کر بارہ گیندوں کا سامنا کرتے ہو ساکاریا کی گیند پر لیونگ سٹون کو اپنا کیجے بیٹھے تو ان کے بعدہ شریعہ سائی آر آئے بلے بازی کرنے کے لیے انہیں نے اس مقابلے میں سوجی سمجھی پاری کے لیے لیکن تریاسی رنگے سکور پر رشاپ پند بیراہول ٹی ویٹیا کی گیند پر سنجو سیمسنگ کے ہاتھوں اس طرح سٹمپنگ ہو بیٹھے اور وہ آؤٹ ہو گئے بسے میں ان کے بعدہ شمران ہیتمایر نے ایک تاور توڑ پاری کھیلی انہوں نے اس مقابلے میں 28 رنگوں کی داکڑ پاری کھیلی صرف اور صرف وہ 16 کے انہوں میں لیکن وہ بھی مرسفیس الرحمان کی گیند پر ساکاریا کو اپنا کیجے بیٹھے تو ان کے بعد لالی بھی آتف 14 رنگ بنا کر نا باگ گئے تھے تو دوسرے آپ سبی کو بتاتے ہیں دوسرے اس مقابلے میں ان کے اوپر بلے بازی کی کافی زیادہ ذمہ داری تھی کیونکہ رن کافی کم بنے تھے دیلی کیپٹلز کیا تو ایسے میں ریشہ پند بڑے شورٹس کھی رہے تھے لیکن وہ بڑے شورٹس لگا نہیں پا رہے تھے جس کے چلتے سے مقابلے میں ریشہ پند بھی 24 رنگ میں آگر 24 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے کلین بولڈ ہو گئے ایسے میں راجستان روالز کی ٹیم نے اچھی گیند بازی کی اچھی نہیں ہم کہیں گے سب سے بہترین گیند بازی کی کیونکہ دیلی کیپٹلز کو راجستان روالز نے ماترے 154 رن پر ہی روک لیا جی ہاں دوسرے دیلی کیپٹلز کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 154 رنگ سکور بوٹ پر ٹھوک دیئے ہیں چھے وگٹ کے لئے لقصان پر سمید نے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اتری راجستان روالز کی ٹیم دوسرے دلی کیپٹلز کی تیس سرار گیند بازی جاری تھی اس مقابلے میں بھی ایسے میں اگر ہم راجستان روالز کی شروعات کی بات کریں تو وہ بھی حد سے اس کیاہتا خراب رہی جن کے پاس تیس سرار بلے باز لیم لیوک سٹون بھی ماترے ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گیا آویش خان کی ایک کاراری گیند پر تو بھارت کے یوہ بلے بازی ہے چسوی جیسوار بھی ماترے پانچ رن بنا کر چار گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے نورتیا کی گیند پر پند کو اپنا کیج دے بیٹھے اور اپنی وکیٹ گوا بیٹھے تو ان کے بعد ڈیویڈ ملر بھی اس مقابلے میں بڑی پاری نہیں کھیل پائے دوسرے اس مقابلے میں سیاتھ رن بھی پاری کھیل کر اشوین کے ہاتھوں آؤٹ ہو بیٹے جن کی سٹمپنگ خدری شب پند نے کی اور ڈیویڈ ملر سیاتھ رن بنا کر آؤٹ ہو گیا ایسے میں دوسرے سب سبی کو بتا دے ان کے بعد ڈیویڈ ملر بھی بڑی پاری نہیں کھیل پائے اس مقابلے میں ڈیویڈ ملر بھی ماترون نیسرن منا کر آؤٹ ہو گئے لیکن راجستان روالز کے کپتان سنجو سیمسنگ نے اس مقابلے میں ارد شتگی پاری کھیلی دوسروں سبی کو بتا دے اس مقابلے میں سنجو سیمسنگ نے ستر انو کی ناباک پاری کھیلی ترپن گیندوں میں جس میں سے انہوں نے ایک چھکا و آنٹ چوکے جڑے وند تک اس مقابلے میں نہ باگ گئے لیکن مسیبت تا بھائی راجستان روالز کے اوپر جہاں سنجو سیمسنگ کا کسی بھی بلے باز نے ساتھ نہیں دیا دوسرے بلے بازوں کی اگر ہم بات کریں تو اس مقابلے میں رین پر آگ ماتر دورن منا کر آؤٹ ہو گئے تو راہول ٹیویڈی آبی نورہ منا کر آؤٹ ہو گئے اور کسی بھی راجستان روالز کے بلے باز نے بڑی پاری نہیں کھیلی جس کا خامیازہ ٹیم گونت میں کافی زیادہ بھگت نہ پڑا ایسے میں راجستان روالز کی ٹیم یہ مقابلہ تینتیس رنوں سے ہار گئی جی ہاں دوستو ایک سو پچپن رنگا ٹارگٹ پورا نہیں کر پائی راجستان روالز کی ٹیم اور دیل ہی کیپٹنس نے مقابلہ شاندار طریقہ سے یعنی تینتیس رنوں سے جیت لیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون زیڈی میں سال آئی بھی جیت پائے گی دوستو آپ سبی کو بتا دے اس مقابلے میں پہلے بھگتنیس بینگلور کی ٹیرہ آئی جہاں ان کے پاس دیودت پڑی کل نے کافی شاندار باری کھیلی تو دوستو آئیے بڑھتے ہیں دیودت پڑی کل کی بلے بازی کے اوپر اس مقابلے میں دیودت پڑی کل نے توفانی اردش اٹک ٹھوکا اور اس مقابلے میں دیودت پڑی کل نے ستر رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی صرف اور صرف پچاس گینوں میں جس میں سے انہوں نے تین توفانی چھکے اور پانچ توفانی چوکے جڑے وہ تھاکور کی گین پر ریڈو کا اپنا کیج لے بیٹھے اور ستر رن پر اپنے ویکٹ گوا بیٹھے تو ان کے ساتھ دوسرے سلامی بلے باز ویرات کلی نے شتک کیا ساجیداری نبھائی دونوں نے ملکر لگ بگ 110 رنوں کی پارٹنرشپ کی تھی لیکن دوستو آئیے بھی کوتا دے ان کے بعد کپتان کلی بھی اردش شتک لگا کر آؤٹ ہو گیا کلی نے اس مقابلے میں 53 رنوں کی دھاکڑ پاری کے لیے 41 گینوں میں ایسے میں دوستو آئیے بھی کوتا دے ان کے بعد ایپی ڈیویلیرز بھی بڑی پاری نہیں کھیل پائے جو اس مقابلے میں تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے تھے وہ اس مقابلے میں 12 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا تھاکور کی گین پر رائنہ کو اپنا کیج دے بٹے تو ان کے بعد گلن میکسویل بھی اس مقابلے میں بڑی پاری نہیں کھیل پائے جہاں دوستو لگ بک شروعات کے دو بلے بازوں کے بعد پوری بلے بازی بکھر گئی پروجنز بینگلور کی اس مقابلے میں 11 رن بنا کر میکسویل بھی آؤٹ ہو گیا تو ان کے بعد ٹیم ڈیوڈ جو کی ڈیبیوٹ کر رہے تھے اپنا رسی بی کی طرف سے وہ بھی ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گیا ایسے میں دوستو لگ بک شروعاتی 10 اور میں 90 سے زیادہ رن بن چکے تھے لیکن اس کے بعد سے جو چننائی سوپر کنگز نے دھابا بولا پوری بینگلور کی ٹیم کے اوپر وہ قابلے تحریف تھی کافی بہترین ترقل سے چننائی سوپر کنگز نے سب بھی گیند بازوں نے واپسی کی اور اس مقابلے میں آر سی بی کو ماترہ 156 رن پر روک دیا ایسے میں 157 رن کے لکش کا پیشہ کرنے اتری چننائی سوپر کنگز کی ٹیم دوستو آف سبی کو بتاتے اس مقابلے میں چننائی سوپر کنگز نے جیسی شروعات کی امید کی تھی گیکوارڈ اور ڈوپلی سی نے ویسے ہی شروعات دلائی جہاں پاور پلے میں ہی دونوں بلے بازوں نے توفنی اردشہ تک ٹھوک گیا تھا اپنی سلامی جوڑی سے اور آدھا مقابلہ یہی ختم ہو چکا تھا لیکن ارتیس رن کے سکور پر گیکوارڈ آؤٹ ہو بیٹے جہاں دوستو گیکوارڈ چہل کی گیند پر آؤٹ ہو بیٹے تو ان کے بعد فیب ڈوپلی سی بھی باری تھی پاری نہیں کھیل پائے اور وہ اس مقابلے میں اکتیس رنوں کی پاری کھیل میکسگل کی گیند پر نبدیب سینی کو اپنا کہہ جے بٹے تو ان کے بعد موہین علی بھی زیادہ بڑی پاری اس مقابلے میں نہیں کھیل پائے دوستو یہ ایک کلیور چیز تھا جس کے لیے چننے سپر کیکس نے بہترین بلے بازی کی دوستو اس مقابلے موہین علی نے تئیس رنوں کی پاری کھیلی وارچل پٹیل کی گن پر کولی کو اپنا کہہ جے بٹے تو ان کے بعد آیا سوریش و رائنہ کا طوفان دوستو آپ سبی کو ودا دے اس مقابلے میں ناپاک سترہ رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی سوریش و رائنہ نے انتی موبروں میں صرف دس گینوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چکا اور دو چوکوں کے ساتھ تو ان سے پہلے بلے بازی کرنے آئے تھے امباتی رائیڈو دوستو اس مقابلے میں امباتی رائیڈو بھی اچھی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گیا انہوں نے بھی اس مقابلے میں 32 رن لگائے 22 گینوں کا سامنا کیا ایسے میں وہ بھی آؤٹ ہو گیا لیکن سوریش و رائنہ نے آخری گین پر دو رن لگا کر چاندار دریغہ سے چندہی سوپر کنگز کو اس توفانی مقابلے میں بیجیتہ بنایا دوستو لگ بھگ دو اور باقی تھے ابھی جیت کے لیے ایسے میں اس سے پہلے ہی مہیندر سنگھ دونی اور سوریش رائنہ نے مل کر ہر آوہ مقابلہ چندہی سوپر کنگز کو جیتا دیا دوستو آپ کو یہ مقابلہ کیسے لگا ہمیں کامڈی مقبار ضرور بتاتے ہوئے جائیں مومبائی انڈیانز کی ٹیم تو دونوں نے مل کر مومبائی انڈیانز کو کافی دگڑی شروعات دلائی اور پچاس سے زیادہ کا سکور ساجداری میں نبایا جہاں کوئنٹن ڈکاک ایک طرف سے دوبانی بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں روئی شرما نے بھی اپنی دھاکڑ بلے بازی کا جلوہ دکھایا دوستو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مومبائی انڈیانز کو کافی دگڑی شروعات مل گئی ہے لیکن دوستو آپ صاحبی کو بتا دے اس مقابلے میں پچپن رنوں کی دوبانی باری کھیل کر کوئنٹن ڈکاک پراسید کرشنا کی گیند پر سونیل نارائن کو اپنا گیج دے بیٹھے اور پچپن رن کے سکور پر اپنی وکیڈ گوا بیٹھے ایسے میں دوستو آپ صاحبی کو بتا دے ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز روئی شرما بھی اس مقابلے میں بڑی باری نہیں کھیل پائے جہاں دوستو اس مقابلے میں روئی شرما تیس رنوں کی باری کھیل کر سونیل نارائن کی اس گیند پر شبومن گل کو اپنا گیج دے بیٹھے اور تیس رن پر کپتان روئی شرما کی بگٹ گئی تو ان کے بعد سب سے بڑا جھٹکہ لگا سوریہ کماری یادب کے روپ میں جہاں دوستو اس مقابلے میں سوریہ کماری یادب بھی بڑی پاری نہیں کھیل پائے پانچ رن بنا کر پراسید کرشنا کی گیند پر کارتی کتیا کی کو اپنا گیج دے بیٹھے تو ان کے بعد شان کشن بھی بڑی پاری کھیلے میں فلوپ ہو گئے جہاں دوستو اس مقابلے میں شان کشن بھی ماتر چودہ رن بنا کر تیرہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی وکیڈ گواہ بیٹھے ایسے میں دوستو آپ سب سے بھی کو بتا دے آندرے رسل، لوکی فرگسن، پراسید کرشنا نے تینوں نے مل کر کافی توفانی گیند بازی کی دوستو ان کے بعد کارن پولار بھی بڑی پاری نہیں کھیل پائے اور ماترے 20 رن بنا کر 15 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی وکیڈ گواہ بیٹھے جہاں دوستو ماترے 20 رن پر پولار بھی آؤٹ ہو گیا تو ان کے بعد کرونال پانٹیا 12 رن بنا کر فرگسن کی گیند پر ون کٹیش کو اپنا کہہ دے بیٹھے ایسے میں دوستو آپ سب سے بھی کو بتا دے انت میں سورپ تیواری نے 5 رن بنایا دوستو آپ سب سے بھی کو بتا دے اپنے نردھاری 20 اور میں مومبا انڈیاز کی ٹیم نے 6 وکیڈ کے لقصان پر 155 رن بنا دیئے ہیں جہاں دوستو پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے 155 رن سکور بڑ مومبا انڈیاز نے لگا دیئے ہیں 6 وکیڈ کے لقصان پر اتنے رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کولکتا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے ایک اور بار شبمن گلوہ وینگٹیش آئی آرائے توفانی بلے باز بن کر دونوں ہی بلے بازوں نے کافی بہترین شروعات دلائی کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کو اس دھاکڑ مقابلے میں لیکن دوست آپ سبی کو بتاتے جلدی رن بنانے کی چکر میں شبمن گل 13 رن بنا کر جسبری بمرا کی کاراری گین پر بولڈ ہو کر رہے گا جیہاں دوست شبمن گل ماتر 13 رن بنا کر واپس پاویلین لوٹ گئے نو گیندوں کا سامنا کردے ہوئے جس میں